یہ آزمایا ہے اسے میساچ شیئر کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک لازمی پہنچائیں جن کے ساتھ یہ مسئل ہیں آپ نے اس نسکے کو کس طرح سے ٹیار کرنے میں جلدی سے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ رمزانال بنبارک میں میں آپ کا بہت سارا ٹائم نہیں لینا چاہتی آپ لوگو آلڈی بہت تکی ہوئے ہوں گا اور گرمی بھی بہت جاتا ہے آپ نے اس نسکے کو ٹیار کرنے کے لیے جو چیزیں لینی ہیں اس میں آپ نے رتن جوت لینی ہے سرسو کا تیل آدھا پاؤ پیاز تین سے چار عدد اور نین کے پتے اندازن دو سو سے دھائی سو پتے گن کے آپ دو سو یہ دھائی سو لے لیجی اب آپ نے اس کو بنانا ہے اس طرح سے سب سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں آپ نے اسی کھولی فضا میں بنانا ہے یعنی کہ چھت پہ کھولی جگہ پہ جہاں کیونکہ اس کو پکاتے وقت اس کی بہت عجیب سی بری سی سمیل آئے گی اور آپ نے اس کو کھولی جگہ پہ بنانا ہے تاکہ وہ آپ کو پریشان نہیں دے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کھڑاہی میں تمام چیزیں آپ نے ڈال دینی ہے تمام چیزیں کٹھی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے میڈیا مانچ پر رکھنے یعنی بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہے کم بھی نہیں گرم ہونے کے بعد آپ نے وقفے وقفے سے اس کھڑاہی کو نیچے اتارنے اور احتیاط کے ساتھ اپنے اوپر چھینٹیں مٹ دلوالی جگہ اور کسی ڈنڈے سے بھاری چیزیں اس کو پھوٹنا ہے ٹھیک ہو گیا کہ چیزیں اس کے اندر مکس ہوتے جائیں پھر تھوڑا سے گرم کریں پھر اتاریں اور پھر اس کو ڈنڈے سے پھوٹیں یہاں تک کے اینڈ پر آپ گرم کرتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر جائیں گے یہی پہ آکے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے دواق کیار ہو گئی ہے اب آپ نے اس کو کسی جار میں محفوظ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو زخم آپ کو شگر کی وجہ سے ہوا ہے ساتھی میں یہ دعا دوں گے کہ جن کے ساتھ بھی یہ بیماری ہوئے کسی کو جو بھی بیماری اللہ پاکست رمضان المبارک نے اپنی رحمت سے بمانوں کو شفا دیدے آمین یا رب العالمین تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس دواق کو روٹی کی مدد سے زخم پر لگانے انگلی کی مدد سے نہیں لگانا کسی اور چیز نہیں روٹی کا ایک نیوالہ لے لیں اور دواق کو آپ نے لگانے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم کر لینا تیز گرم نہیں کرنا نیم گرم آپ نے کر لینا جتنا آپ کا ہاتھ پاؤں یا زخم بھرداش کر سکے اور روٹی کی مدد سے زخم پر اچھی طرح سے لگائیں اور چھوڑ دیں آپ نے اسے چاند دن وقتے وقتے سے لگانا ہے یعنی اس دن کو لگا لیں ایک دو دفعہ رات کو لگا لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا اس کے پر کوئی پٹی کوئی کچھ نہیں کرنا تو انشاءاللہ انشاءاللہ چند دفعہ کہ اس کمال سے آپ کا زخم بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو اس نسکے کو آپ نے دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو آپ کوچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک چاہے نہیں کریں لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز اس سے سب کے ساتھ شیئر کرے گا تاکہ جن کو اس کی ضرورت ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچ گی اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کے طرف جس میں میں آپ کو یہ کہوں گی کہ انسان کی تمام پر اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ